بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام حکومت جانے والی ہے یا پھر اگر یہ کہا جائے کہ حکومت گئی تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا اس حوالے سے بڑی اہم ترین خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اور حکومت کے جانے کے بعد کیا منظرنامہ کیا ہوگا کیا خد و خال ہوں گے پاکستان کی سیاست کے اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس سب کے اندر کچھ اور بڑی پولیٹیکل ہیپننگز بھی ہوئی ہیں پہلے وہ میں آپ کے سامنے چار پانچ بڑی پولیٹیکل اپ ڈیٹس رکھ دیتا ہوں پھر اس مدعے کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گجناوالا کی عدالت نے سابق وزیراعلا پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز علائی کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا گجناوالا کے ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ محمد افضل نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے پرویز علائی کو دونوں مقدمات سے بری کرنے کا حکم دے دیا گزشتہ روز لاہور کی انٹی کرپشن کورٹ نے پرویز علائی کو مقدمے سے بری کر دیا تھا جس پر انہیں گجناوالا میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودنی پرویز علائی صاحب کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے انٹی کرپشن اکام کا کہنا ہے کہ پرویز علائی کو پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اور پرویز علائی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو سیکٹریز اور دیگر لوگ ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر انہیں بھی اس وقت گرفتار کرنے اور دیگر چیزیں جو ہیں اس وقت وہ چل رہی ہیں اچھا آج ایک اور پریس کونفرنس ہونی تھی اور خیبر پختون خاصے کا یہ جارہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک سٹرکچر ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ ایک اورگنائزیشنل سٹرکچر اس اورگنائزیشنل سٹرکچر کے تابوت میں یہ آخری کیل ہونے جا رہی تھی پریس کونفرنس اور پریس کلب کے اندر شاہ فرمان صاحب جو کہ سابق گورنر خیبر پختون خاص بھی تھے ان کی پریس کونفرنس کے حوالے سے گفتو شنید چل رہی تھی اور پریس کونفرنس کے لیے ٹائم بھی بک ہو چکا تھا لیکن اب جو لیٹس ڈیویلپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پریس کلب میں ہونے والی جو پریس کونفرنس ہے وہ کینسل ہوئی ہے اس سے پہلے ویسے پرویز خٹک صاحب ہیں اور اصد کیسر صاحب ان کی بھی پریس کلب میں ہی ہونی تھی پریس کونفرنس لیکن وہ بعد میں کینسل ہوئی اور پھر ایک نامعلوم یا پھر پتہ نہیں کس جگہ سے پرائیوٹ مکان سے وہ ایک پریس کونفرنس ہوئی اور اس میں بھی ابھی اصد کیسر صاحب کے اوپر ابھی بھی سوال ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زبان سے کچھ ادا نہیں کیا وہ ساتھ بیٹھے رہے اور پھر وہاں سے اٹھ کے بھی بڑی جلدی چلے گئے تو اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختون خواہ کے نئے صدر اور جنرل سیکٹری کی تایناتی کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جاری کروا دیا ہے اور عمران خان صاحب زیادہ ویٹ نہیں کرتے اصد عمر صاحب نے سیکٹری جنرل کے عدے سے استیفہ دیا تو عمران خان صاحب نے فوری طور پر عمر عیوب کو جنرل سیکٹری لگا دیا پھر فواہ چوئی صاحب کیونکہ ترجمان کا کام بھی کر رہے ہوتے تھے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی تھے عمران خان صاحب نے وہ رعوف حسن صاحب جو کہ ایک بڑی سین وائس ہے اور بڑی مناسب باتیں کرتے ہیں اس طرح کا بیانیاں رکھنے والے لوگ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ پھنے خان بنتے تھے جو لوگ طاقتور علکوں کے ساتھ کللکار دیا کرتے تھے عمران خان کا نیاریٹیو جو ہے اسے اور ایکسٹریم کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ لوگ سب سے پہلے بھاگے لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے ابھی یہ عمر عیوب صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اپروبل سے علی امین خان گنڈا پر کو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختون خواہ کا صدر لگا دیا گیا ہے صدر نامزد کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا عہدہ ہے وہ دیا گیا ہے علی اصغر خان کو اور انہیں جنرل سیکرٹری لگایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختون خواہ کا تو یہ بھی ایک بڑی ڈیویولپمنٹ ہے اور ویسے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف کے گرفتار ورکرز جو ہیں اور کارکنان وہ پرازم ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے قائدین جو ہیں وہ تتر بتر ہو رہے ہیں کیا آپ عمران خان آئندہ انتخابات کے اندر اپنے نظریاتی ووٹرز کو ٹکٹ دیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا کیا آپ عمران خان صاحب ان خواتین کو کسی بھی طریقے سے ایکومنڈیٹ کریں گے یہ ایک عمران خان صاحب کا امتحان ہوگا ہے اور آئی پرسنلی تنک کہ خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو نہیں جنہوں نے حملے کیے بلکل آپ وائلنس جو ہے اسے پروموٹ نہیں کر سکتے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں لیکن آبیسلی بہت سے لوگ سیاسی مقدمات کے اندر بھی ہیں وہیں دوسری جانے مراد سعید صاحب جو ہے انہیں گرفتار کرنا اس وقت مقصود ہے اور اس وقت ٹاپ لیول پر یہ بازگست چل رہی ہے کہ تین لوگوں کے لیے کوئی انا رو نہیں ہے تین لوگوں کے لیے اب کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے ان کے لیے پریس کانفرنس والا آپشن بھی نہیں ہے ایک مراد سعید صاحب ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی بہت زیادہ غصہ ہے ایک حسان نیازی صاحب ہے عمران خند صاحب کے بھنجے ان پر بھی بہت زیادہ غصہ ہے اور تیسری عمران خند صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں حسان نیازی اور مراد سعید صاحب جو ہیں ان پر ملٹری کوٹس کے تحت مقدمات اور بشرا بی بی کے حوالے سے ایسے مقدمات بنائے جائیں کہ کوئی بھی عدالت انہیں بری نہ کر سکے کوئی بھی عدالت بشرا بی بی کو ریلیف نہ دے سکے یہ اس وقت جو ایک الٹی میٹ منصوبہ ہے وہ یہ ہے اور اس حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں مراد سعید صاحب کی گرفتاری کے والے سے کافی متزاد خبریں چلی لیکن اب کیپی پولیس نے کنفرم کیا ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکے البتہ مراد سعید خیبر پختونخواہ پنجاب اور اسلامباد پولیس کو مطلوب ہیں اور ان کے لیے کیپی پولیس کو خصوصی ٹاسک جو ہے وہ بھی سونپا گیا ہے اور اس حوالے سے بہت سی افبائیں گرم تھی ابھی تک مراد سعید صاحب جو ہے ہیز آن دا رن وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے وہ ابھی تک مفرور ہیں اور بہت سی کوششیں ہوئیں بہت سی انسائن انفرمیشن بھی مل رہی ہے اور اسے انٹرسپٹ کر کے مراد سعید صاحب کو گرفتار کرنا اس وقت الٹی میٹ گول ہے اچھا بہیں دوسری جانب سابق سبائی وزیر راجہ بشارت جو ہے ان کی گرفتاری کے لئے پولیس نے ان کی رہائشگاہ پر چھاپا مارا ہے اور راولپنڈی میں پولیس چھاپے کے بھگ پی ٹی آئی کے رانوما بشارت صاحب جو ہے راجہ بشارت صاحب وہ اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے اور ذراعہ نے کہا ہے کہ راجہ بشارت جی ایچ کی عملہ کیس میں راولپنڈی پولیس جو ہے اسے مطلوب ہیں تھانہ آرے وزار پولیس نے راجہ بشارت کے خلاف نو مئی کو ہی ایک مقدمہ درج کر لیا تھا تو یہ بھی ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی اب ذرا آ جاتے ہیں جو پولیٹیکل اس وقت سپیئر ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اچھا عبدالرزین اکرام اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ کر رہے ہیں اور بہت سی سیاسی چالیں چلی جا رہی ہیں کینگز پارٹی بنانے کی بھی کوششیں ابھی بھی جا رہی ہیں بہت سے دھڑے بندیاں اور ایک اتنا آپ کہہ لیں کہ ایسی گھمند گھیریان ہیں کہ گتھیاں جو ہیں وہ سلج نہیں رہی اتنا ایک کامپلیکیٹڈ سا آپ کا پورے کا پورا پولیٹیکل سپیئر جو ہے اسے بنا دیا گیا ہے جو کہ ایک ریالٹی ہے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے چیزیں اس وقت چل رہی ہیں تو اب اس سب کے اندر ایک چیز جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے یہ خدشہ بھی ہے کہ وہ اپنی مدت کو ایکسٹینڈ کر لے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اکتوبر میں الیکشنز نہ کروائے اور وہ آگے چلی جائے اچھا ویسے ایک اور چیز یہ بتاؤں لاہور کے کچھ صافی اس وقت ریپورٹ کر رہے ہیں اور بڑے کریڈبل جو ریپورٹرز ہیں انہوں نے ایک بڑی تشویشناک بات کئی میں پڑھ رہا تھا بھی انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں کہاں سے لیکن یہ آرڈرز آ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ نہ کہا جائے نگران وزیر اطلاعات نہ کہا جائے نگران حکومت نہ کہا جائے بلکہ حکومت کہا جائے پنجاب حکومت کہا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب کہا جائے اور وزیر اطلاعات کہا جائے پتہ نہیں ہے نگران نہیں رہے یہ پرمنٹ ہوں گیا یا لمبا چلنے کا ارادہ ہے یا بہت ہی لمبا چلنے کا ارادہ ہے اب یہ تو آنے والا وقت مت آئے گا لیکن اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ گورنمنٹ کی جو مدت ہے جو کہ وفاق میں بیٹھی ہے حکومت پی ڈی ایم کا جو ٹولہ مسلط ہے پاکستان پہ اس کی مدت اگست میں ختم ہو رہی ہے اب اطلاعات یہ ہے کہ حکومت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جولائی میں رخصت لے لیں آپ جولائی میں چلے جائیں اور جولائی جو ہے اس میں آپ جب جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات اچھا اس سے بھی یہ کنفرم نہیں ہوگا جو ان کے اپنے ذرائع اندرونی ذرائع گورنمنٹ کے بڑے قریب سمجھ جانے والے پی ڈی ایم کی حکومت کے قریب سمجھ جانے والے ذرائع اور صحافی جو اس چیز کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ اس سے بھی یہ بات کنفرم نہیں ہوگی کہ جی انتخابات اکتوبر میں ہی ہونے ہیں حکومت کا جانا ضروری ہے حکومت یہ والی گھر چلی جائے گی لیکن اس کے بعد نگران حکومت آتی ہے جو وفاق میں اور نگران حکومت بھی جس طرح کی آئے گی پنجاب کی جو یاد ہے شاید وہ بھی لوگوں کے ذہن سے مہب ہو جائے کیونکہ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان ہے ان دونوں نے بنانا یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں بھی نہیں جائے گا پنجاب میں تو آپ کو بتایا نا کہ اتفاق نہیں ہو سکا تھا معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا اور الیکشن کمیشن نے پھر محسن نکوی صاحب کو بہترین انبائسٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے انبائسٹ وزیراعلا پنجاب بنا دیا اور انہوں نے ایسی نگرانی کی کہ ایسی تاریخ میں نہیں ملتی ہے اتنی اچھے طریقے سے نگرانی کر رہے ہیں ابھی تک وہ پھر وہ عامر میر جیسے کردار بھی ہیں جو بیچ میں اور اچھی نگرانی کر رہے ہیں اچھی چیز ہے کرنی چاہیے نگرانی بڑے بہترین انداز میں کر رہے ہیں تو شاید لوگ جو ہیں وہ اس نگران حکومت کو بھی بھول جائیں اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ شباہ شریف صاحب نے بنانی ہے یا راجہ ریاض صاحب نے تو یہ بھی خام خیالی ہوگی کیونکہ ان کا بھی اتنا انفلونس تو نہیں ہے نگران حکومت کے فیصلے کرنے پر کہ کون رول کرے گا اب یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ آنے والا وقت اس آف ناؤ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ ہے اور یہ چینج بھی ہو سکتا ہے ایوری تنگ پاکستان اس سبجیکٹ ٹو چینج یہ بات یاد رکھیے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی سیاست ایسی ہے ہمارے ملک میں انفرچنیٹلی پوری دنیا میں سیاست عجیب ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک میں تھوڑی سی جو سیاست ہے وہ زیادہ عجیب ہے تھوڑی سی زیادہ ہی یہ سیاست جو ہے وہ ایک عجیب سا روخ اختیار کر چکی ہوئی ہے تو اس سب کے اندر جو ڈیسائیڈ ہے ایز آف ناؤ وہ یہ ہے کہ جی حکومت چلی جائے اب اگلی جو نگران حکومت آتی ہے اگر تو وہ ایک انتہائی مختصر سی نگران حکومت ہوئی جو ان کے اپنے صاحبی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی اگر مختصر سی نگران حکومت ہوئی ٹیکنو کریٹ ٹائپ کے لوگ ہوئے یا پھر اس طرح کی چیزیں ہوئیں اور زیادہ پورٹ فولیوز نہ دیئے گئے پھر تو آپ سمجھ جائیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے نگران حکومت کروا دے گی کیونکہ اگر تو حکومت ایسی ہوئی جس میں ساری سیاسی جماعتوں کے کچھ ریزنیبل لوگوں کو ڈالا گیا اور اگر حکومت ایسی ہوئی جس میں بڑا وسیع قسم کی ایک کیابنٹ بنائی گئی پورٹ فولیوز تسلی سے تقسیم کر دیئے گئے پھر آپ سمجھ لیں کہ دے آر ہیئر ٹو رول اور وہ شاید اگلے سال تک اور اپریل مہی تک شاید اگلے یعنی ابھی سے لے کے آگے تو پورا ایک سال ہی کر لیں پھر الیکشنز ہوں اور جو نگران حکومت آئے وہ اب کتنی نگرانی کریں یہ الگ بات ہے لیکن آئیم ایف کے ساتھ اگلی ڈیل جو ہے ہو سکتا ہے وہ بھی نگران حکومت ہی کریں اور نگران حکومت کس طرح کی معاملات لے کے چلتی ہے ایسے ایسے نکوان صاحب نے اس میں کہا ہے کہ جو صبح ہی نگران حکومتیں ہیں وہ صرف چار چار مہینے کا بجٹ دیں گی اس سب کے اندر پھر سوال یہ بھی ہوگا کہ صدر مملکت کہاں پر جائیں گے صدر مملکت کا کیا سٹیٹس ہوگا کیونکہ صدر مملکت کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے ایکٹورن کالیج تو ابھی بھی پورا نہیں ہے لیکن یہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ باریک باردار ڈاؤد سکتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی کونسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ نیا صدر جو ہے وہ پروونچل اسمبلیز بھی ڈیسائیڈ کریں لیکن یہ لکھا ہے کہ اس میں یہ نہیں لکھا کہ چار پروونچل اسمبلیز دو تو اس وقت ہے ہی نہیں تو یہ ایک بڑی الارمنگ سی ڈیویلپمنٹ ہے اور اس میں اویسلی پھر ایک نئے چیف جسٹس آف پاکستان بھی آ چکے ہوں گے جسٹس خاضی فائزیسہ جن کے حوالے سے جعبید لطیف صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ نئے آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو انصاف دینا چاہتے ہیں یہ میں نون لیگ کے اکرانوما کو کوٹ کر رہا ہوں یہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کر دی تھی اور پتہ نہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے کی یا ویسے کی لیکن ابھی تک کی ڈیویلپمنٹ کے مطابق یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارا منظر نامہ ہے جو آپ کی پوری سیاست کا اس وقت لبے لباب ہے اور حکومت کا جانا جو ہے ایز آف ناؤ ابھی تک کے فیصلوں کے مطابق ابھی تک ابھی تک میں آٹھ دس نفہ اس لیے بول چکا ہوں کیونکہ کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک کے فیصلوں کے مطابق ان کے اپنے قریبی صافیہ بتا رہے ہیں کہ حکومت جولائی کے اندر چلی جائے گی اور اس کے بعد پھر نگران حکومت کا جو قیام ہے وہ ابھی تک اس سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی تازہ واہ کا جھونکہ الیکشن ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا منصوبے سارے وہی ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں منصوبے اسی طرز پر چلیں گے اور اسی طریقے سے چیزیں چلیں گی اسی نظام کو آگے لے کر چلا جائے گا اور اسی ایجنڈے کو اسی پلان کو لے کر آگے چلا جائے گا لیکن اوویسلی اس سب کے اندر یہ چیز امپورٹنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ واد